بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ویب سائٹ شیئر کروں گا جس کو آپ فیس بک ویٹس ایپ یا پھر کہیں پر بھی اس کو یوز کر کے ٹھیک ہے اس سے ارنگ کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل آپ کو جو ہے وہ پروف کے ساتھ دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس میں ارنگ کرنی ہے اور کس طرح سے آپ کو اس میں ویڈرال ملے گا تو بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے اور بہت ہی اچھی کے خصاص ساتھ ریل ویب سائٹ ہے جی ہاں بلکل ریل ویب سائٹ ہے یہ تو اس ویب سائٹ پر آپ نے ضرور سے کام کرنا ہے اور اس ویب سائٹ سے آپ نے ارنگ ضرور کرنی ہے تو چلیئے ہاں موبائل کے سکرین پر چلتے ہیں اس سے آپ اپنے موبائل کو بھی یوز کرتے ہوئے ارنگ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ جو ہے وہ لیپ ٹاپ کو یوز کرتے ہوئے بھی ارنگ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال بہت زیادہ موبائل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے موبائل میں ویٹس ایپ فیس بوک ٹیلیگرام سنائپ چیٹ کافی زیادہ جو اپلیکیشن پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے اس کو لوگ یوز کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کو ارنگ مل جائے گی وی اس طرح سے ارنگ ملے گی کیسے یہ کام آپ نے کرنا ہے تو چلیئے موبائل کے سکرین پر چلتے ہیں وہاں پر چلکے آپ کو پریکٹیکلی سمجھا دے تو کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے تو جن لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدے سے مشرات فرم کے چینل کو سبسکرائب کالے گئے تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم موبائل کے سکرین پر آ چکے ہیں یہاں پر سب سے ویلی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو میری ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گے میری ویب سائٹ کو آپ پڑھ سکتے ہیں پورا آرٹیکل آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھا ہوگا اینڈ پر یہی ویڈیو آپ کو مل گی اس کے نیچے سائن آپ کا اپشن ہوگا ٹھ اور اس انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنا یوزرنیم لکھ لیمیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے بنا یوزرنیم سیلیکٹ کر لے لیں جیسے کہ فارگ زیمپل ہم کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پر یوزرنیم لکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم لکھ لیتے ہیں اس طرح ہم لکھ لیتے ہیں یوزرنیم ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنے ایمل ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا جو ہے وہ ایک سٹر ہوں جو ہے وہ password اگر لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے گول آپ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ایک password then اس کے بعد ریپیٹ میں جو ہے وہ آپ نے password لکھنا ہے اس کے بعد آئی ایگری اور آئیم ناٹر روبوت پر آپ نے کلک کر دینا ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد registration کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کا جو ہے وہ register ہو جائے گا انہوں نے کہا یہ email must be delete یعنی کہ یہ میری جو email ہے وہ already اس میں registered ہے اس وجہ سے یہ register نہیں ہو رہی لیکن آپ کو طریقہ کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے اس پر جہاں وہ account create کرنا ہے لیکن پھر بھی آہ میں آپ کے لیے یہاں پر سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپنے دوسری email کو جیسے کی use کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر آئیم ناٹر روبوت پر کلک کرتا ہوں اور register کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو جیسے ہی register کے بٹن پر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے ساملے account کیا وہ created ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے email اپنا password لگانا ہے ٹھیک ہے آئیم ناٹر روبوت پر یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور login کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس لئے login ہو جائیں گے ٹھیک ہے login ہونے کے بعد آپ نے اس لئے کام کس طرح سے کرنا ہے وہ چلی آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ available balance ٹھیک ہے اتنا میرے پاس ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے کوئی کام نہیں کیا لیکن آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس لئے جو ہے وہ کیسے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر فار example دوست آپ سے کہتے ہیں کہ movie کا ہمیں جو ہے وہ link share کر دیں یا پھر ڈرامی کا link share کر دیں یا پھر کوئی بھی چیز ہمارے سا جو ہے وہ share کریں یا پھر اکثر فائلز ہوتی ہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کا link جو ہے وہ آپ کو share کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے براؤزر میں کسی بھی url کو copy کا لینا ہے جیسے کہ for example یہاں پر میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے اپنے یہاں پر user name کو type کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر user name کو type کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک user name ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں click کروں گا تو یہاں پر اس کا url ہے جو وہ مجھے email جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ scroll down کر سکتے ہیں کافی زیادہ جہاں وہ یہاں پر facebook ڈیس وغیرہ آ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی بھی for example software کا link share کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے link پر جانا ہے اور اس کے link کو copy کر لینا ہے جیسے کہ میں اس کو copy کر لیتا ہوں for example یا پھر اس کو copy کر لے تو for example آپ کو ڈکھانے کے لیے ٹھیک ہے آپ سے جو چیز friends مانتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہی link جیسے کہ movie drama کچھ بھی آہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے share کرنے آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد short now کے button پر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد یہاں پر url پر آپ نے اپنا جہاں وہ link paste کرنا ہے then اس کے بعد advance options بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر آپ جہاں وہ domain بھی chain کریں z.gl zday.gl ٹھیک ہے تو ہم نے کہہ کرنا اس کے short run پر آپ نے click کر دیں جیسے ہی short run پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہے کہ اگر آپ نے direct visitors بیجنے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ whatsapp telegram snapchat وگرہ ٹھیک ہے اگر آپ نے direct visitors بیجنے ہیں تو آپ اوپر والی جو ہے وہ url اس کو use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے social media جیسا کہ facebook, youtube, instagram, twitter وگرہ جو کہ social media ہیں یہاں پر آپ ایک link بار بار share نہیں کر سکتے ہیں وہ spam میں آجا دے ٹھیک ہے اس لیے اگر آپ وہاں پر کرنا چاہتے ہیں share تو آپ second والے کو use کر لیں جو آپ کی اپنی مرضیات کس کو use کرنا چاہتے ہیں میں for example آپ کے لیے جو ہے وہ second کو select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ views میرے پاس جو ہے وہ صفر ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں browser open کر لے تو یہاں پر آپ کے سامنے اسی link کو paste کرتا ہوں ٹھیک ہے paste کرنے کے بعد میں اس کو search کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں یہاں پر اس کو search کروں گا تو کچھ اس طرح کا option ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ social media والا link share کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو دکھائیں click here پر جو بھی بندہ click کرے گا ٹھیک ہے وہ direct جو ہے وہ آپ کی website پر جو ہے وہ آپ نے shorten کیا گا link اس پر redirect ہو جائے گا اگر آپ direct یہ share کریں گے تو وہ direct اس پر جائے گا ٹھیک ہے اس پر click والا option آپ اس کو دیکھنے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے ads وغیرہ آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے ان ads وغیرہ کو جو ہے وہ یہاں سے ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ان ads وغیرہ کو close کر دے جیسے ہی آپ کسی بھی بندے کے share کریں گے تو کچھ ads وغیرہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن ہم کیا کریں گے ہم نے یہاں پر اس کو use نہیں کرنا جس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر یہ کامر پر کیا ہے آپ کے سامنے اس کو open کیا ہے ٹھیک ہے open کرتے ہی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ total visitor یہاں پر ہمارے پاس one not چکے ٹھیک اور یہاں پر earning zero 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 nine nine انہوں نے ہمیں show کر دی ہے یہاں پر average cpm zero point nine nine انہوں نے ہمیں show کی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس پر click کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں اپنے url پر جاتے ہیں تو یہاں پر earning ہے زیادہ ہونی تھی ٹھیک ہے تو اس بنا پر آپ یہاں پر earning کر سکتے ہیں یہاں سے ایمنی کرنے کے بعد اس میں جو withdrawal کا option ہے وہ بھی چلیے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے available balance مارے پاس اتنا ہے یہاں پر withdrawal کا option ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر چلیے میں آپ کو کہیں پر ہوگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں withdrawal setting میرے خیال میں یہاں پر جو withdrawal ہے ٹھیک اس پر ہمیں پہلے settings کرنی پڑ دی ہیں ٹھیک ہے after setting یہاں پر ہم withdrawal لے سکتے ہیں لیکن وہ چلے باپ کی بات ہے کہ ہم نے setting اس طرح سے کرنی ہے اور یہاں سے withdrawal کیسے لینا ہے ٹھیک ہے آپ پہلے earning کیجئے پھر انشاءاللہ اس پر withdrawal کی ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے لے کر آنگا ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس پر earning کرنی ہے اس سے آپ نے پیسے کمانے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی اسی clip آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو آپ نے اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کی ساتھ ایسی ویڈیوز earning کی ویڈیوز جو میں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں ہم 100% real ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو یوٹیو پر search بھی اس پر 100% آپ کو original اور active جو ہے وہ ویڈیوز ملیں گی اور positive response آپ کو ملے گا اگر آپ اس کے بارے میں search کرنا چاہتے ہیں اس کے ریوز بغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں آپ کو 100% جو ہے میں جو بھی ویڈیو آپ کے سامنے اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک آپ اس کا ریویو بغیرہ دیکھ سکتے ہیں آہ اگر یوٹیوبرز کے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چاہلے گا کہ یہ real ہے یا پھر fake میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کوئی جو ہے fake چیز آپ کے لئے نہ لے کر رہا ہوں اگر اس اللہ حافظ